محیط بیجار صاحب سامائی بزرگو ایک اضافے کے ساتھ حضرت صاحب نے مجید موجود کیا ہے حالت حضراء وہ حالت حضراء جو چل رہے ہندوستان میں جس کا NAC, CAA, NPR کیونکہ میرا تعلق انڈک سے ہے اور آجیا JEC کے ذری ہم نے بہت بڑا اتجاز شتیا میرا پاک پر ابھی بھی ایک پرگام میں جانا ہے کہ ہم شاہین باغ کی طرح خواتین کا بھی اندازہ اس حفظ میں قرآن منقض کر رہے ہیں اس کا فائلہ اندازہ شہد اکرین مولانا مریض صاحب نے اسی بات قرآن کی آیت میں چاہت کی موسلمان کے لئے بہت اچھے پینٹ مطاعت نکالے قرآن سے مونے مسلمان اکبال کی سیڈ سے میں اپنے دوک کا آغاز کرتا ہوں اللہ اکبال نے کہا یہ شہادت ہے کہ ان فت میں حضرت اکمہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں مسلمان ہوں کوئی آشین بات نہیں ہے جیسا دلت پھائے مارا دو منٹ دکنیشن بن جاتا ہوں اس طرح سے مسلمان بننا حضرت بلال سے لے کے آج کی ہندوستان تک جہاں جامی مسلمان ہیں آج چین میں بھی جو ظلم ہورا ہوں کی میں یہ جانتا رہتا ہے اشتبار ہو جائیں گے یہ ملک کا کونسا کونہ خطیر ہے جہاں مسلمان کے ساتھ یہ شہادت کے حضرت میں خدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں ایروزہ رمائے درستہ کی نمازتے کر لیں اپنے آپ کو سار پرک لیں کہ ان اتربانیت ہے حق کے دے مقابلہ کھنایا مقابلہ کھنا ہے آج ہندوستان میں دوبارہ وہ نوبت آئی ہے ہمارے اطلاف بھلوگوں نے اس ملک کے لیے اتربانیاں ہی دیں ہم تو جانتے نہیں ہم تو اس دور میں تھی بھی نہیں سنے ہیں پڑے ہیں تاریخ میں لیکن آج پڑے دوباروں مسلمانوں کو اس ملک میں لڑکا جارہا جارہا ہے کہ آپ اتنی شہدت سابق کے لیے ان سے پوچھا جارہا ہے جو ملک میں ایک ہزار سال حکومت جہاں روانی اور روانی ہمارے اسلاف میں تھی اگر اللہ یہاں کی تاریخ امارت کو زبانے دے گا تو یہ تاج محل یہ خطور منار یہ جامعہ مسجید یہ گول خندہ یہ شاہر منار اس بات کی گھوائی ہے اس ہندوستان کو سونی کی چوئیہ بنانے میں مسلمان نے جو رول ادا کیا یہ امارت اپنس بات کی اس کے باوجود ہم سے بھی یہ کہا جاتا ہے مطالبہ دراصل یہ فرصہ فرص رہنیت کہ پیدا ہوتی تھی جنگ آزادی کے وقت انیس سو پچیس میں ساورگر نے دو قومی نظریہ سب سے پہلے پیش کیا یہ غلط اداع میں اٹھا جا اٹھا جو محمد اٹھا جنہا پہ کہ انہوں نے دو انیس سو پھوری کا آغاست کیا آغاست تو ساورگر نے کیا انہوں نے کہا کہ جب انگریز یہ مل چھوڑ جائیں گے اور یہ ہندوستان ہوں گا تو اکھن بھارت ہوں گا یہ ہندو راستیا ہوں گا یہ فرخہ پرستی کی شروعات نے رسس کی تھے اور یہ لوگ انگریز کے مقبور تھے یہ لوگ انگریز کے مقبور تھے تین دفعہ انہوں نے معافی نامہ دابل کیا ساورگ اس وقت کا ایک لاکھ روپے انگریز وں سے پینچن تھا ساورگ مقبوری کی چابلسی مسلمان کا ایک ایک نام بتایی دیا ابو سلطان سرائے دولہ سے لے کر مولانا برگلا مازاد تک جتنے لوگ علماء مشاقین بڑی بڑی علماء کی سفوں کی سفوں کی تعداد ہزار کی تھی جو لاور تلے کے جلی تک ترخت پہ خانسی کے برندوں پہ چڑھائے دیں اس ملک کی آزاد کی اس ملک کے لیے خلانہ محمد علی جوہر نے گولمیس کامپیز میں کہا اس کی آزاد علی کے جان اللہ یہ اپنی ضرور اپنی مطالبہ جانا یہ مسلمان ہوں کے خاطر ہم پہ ظلم کارا اور یہ ظلم ہم پہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلا مقابلہ ہم سے ہے بات جنت اللہ کی حکومت برمان واضی آئند کے برمان کا راج آئند کیونکہ فات ازاد پہلے کیونکہ راج پہ کیونکہ مسلمان واحد خوام جو مقابلہ کر سکتی اگر مسلمان مقابلہ کرے مسلمان کو پست کرے تو دیگر فرموں بہت آسانی سے جی سکتی مسلمان کو جتنا اتنا آسانی اور مسلمان سر کٹا سکتا لیکن سر پھر آنے سکتا یہ جنگ جو پی جے پی کے تصور میں ہے اس طرح سے خاتمہ ہوگا سب سے پردہ پوشی کرنے کی لیے نئے مدد کو ہندو مدد 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 چار سال باقی ہوں کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے کوشی کی جا رہی ہے لیکن اللہ ہمیشہ جیسا کی ملانا کہا خور جواب اللہ تعالی کہ یہ مدد ہوگا تو آپ تصور نہیں کریں گے مطور آپ وہ دماغ نہیں گا وہ انشاءاللہ بھی برپا ہوں گا اور انشاءاللہ یہ امت حق ہے اللہ میں آپ اسلام کے دامن میں خدرت نے لچک دیجے کتنا ہی بڑھے گا کتنا کی باو یہ چھڑی کی مشاہ بھولی بھولی سیچن میں کتنے لائے بسن مان دے آج اس سے زیادہ تیزار مان تو یہ قوم ہمیشہ قربانی دینے والی قوم ہے قربانی سے ڈرنے دھبرانے والی قوم ہیں آپ ان کو ڈرائی ہے کہ قربانی سے عیبت کھاتے ہیں جو بلیگان چڑھنے سے عیبت کھاتے کا خواب پرانے ہوگا مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نہیں آئی نکالے گا یہ کلمات موفق نظام سوئی صاحب بلائے نظار اتیال کا شابیل نے خلوص خود لیا خود حضرات اگرام ابھی ابھی آپ کے سامنے حالت حضر پر میرے عزیز دو ستر مدار کا نظار پیدار کرے صدر مدرم سے پہلے جلسے کے پتار کے بعد پروفیسر مجید پیدار صدار مہین دیل صاحب و ڈاکٹر محتر مطفردین صاحب ڈاکٹر مطفردین صاحب ڈاکٹر جانگی ریسار صاحب ڈاکٹر تمام شراء کرام کھر مہین شفی ادبال صاحب و برور زہیدہ بندی صاحب رحمت صاحب صاحب کیونتی وقت نکال کرے ہاں پر آئے کچھ دن میں جلسے مشاہرہ پتم جائیں آتاو مدرات سے گزارش کرتا ہوں کہ صبر و صاحب سے جلس صاحب اور مشاہر کریں باتے کپل نکیل صاحب کیلئی دعوت مشاہرہ دیں باتے مہترم جنب صدی اللہ علیہ وسلم رضی صاحب خبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ خیالات پیدا پر آمد میں بہت ممنون ومشکر خزی صدی اللہ علیہ وسلم رضی صاحب کو خشیب نکیل 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 مصمیت کی باتے میں ہنسے گزارش کرتا ہوں خیالات پیدا ترانا